دوستو پیسہ کمانے بھی ایک کھیل کھیلنے کی طرح ہے جس طرح دنیا میں ہر کھیل کے کچھ طریقے ہوتے ہیں کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ قائدے اور ذابطے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح پیسہ کمانے اور امیر بننے کے کچھ اصول کچھ طریقے کچھ قائد اور کچھ ذابطے ہوتے ہیں جس طرح کھیل میں آپ کچھ اصولوں کو مکمل طور پر فالو کرتے ہیں اور اگر آپ ان اصولوں کو توڑ دیں یا ان کے خلاف ورزی کریں یا تو آپ کو اس کھیل سے باہر کر دیا جاتا ہے یا آپ کو جرمانہ ہو جاتا ہے اسی طرح اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک خوشحال زندگی گزاریں تو آپ کو کچھ اصولوں پر عمل کرنا ہی پڑے گا آپ کو وہ اصول فالو کرنے ہی پڑیں گے اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے ان اصولوں کو فالو نہیں کریں گے تو پھر آپ بھی غریبوں اور میڈل کلاس لوگوں کے ریس میں دوڑتے ہی رہیں گے اب آپ کی مرضی ہے ان اصولوں پر عمل کریں یا نہ کریں اس ویڈیو کو ایک عام سی ویڈیو کی طرح دیکھ کر وقت پاس کر لیں اور بھولا دیں یا ان اصولوں کو نوٹ کر کے ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بدل لیں اب آتے ہیں ان رہنمہ اصولوں کی طرف جن پر عمل کر کے لوگ امیر اور خوشحال ہو گئے اصول نمبر ایک بجت سے زیادہ آمدنی بڑھانے پر توجہ دیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیسہ بچانا یا بجت کرنا ہی اکل بندی ہے اور کون ہے جو بجت نہیں کرتا اور بجت کرنے کو پسند نہیں کرتا بہت سے لوگ پیسہ بچانے کی یا بجت کی عادت بھی ڈال لیتے ہیں اور بینک وغیرہ میں پیسے جمع بھی کرتے رہتے ہیں تھوڑی بہت محفوظ انویسمنٹ بھی کر دیتے ہیں مگر وہ ساتھ ساتھ یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ اس پیسے سے مزید پیسے کمانے پر پلکل توجہ نہیں دیتے ان کا دھیان اور توجہ اپنی آمدنی کو بڑھانے پر ہوتی ہی نہیں ہے اگر آپ واقعی امیر ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی بجت اور محفوظ انویسمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنی آمدنی بڑھانے پر بھی توجہ دینی ہوگی یہ کام آپ اپنی اسکلز یا سالہیتیں بڑھانے پر انویسٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں یا ایک چھوٹا سا کاروبار کر کے بھی کر سکتے ہیں آپ کو چاہیے اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں اور آج سے ہی یہ کام شروع کر دیں یا اپنی اسکلز بڑھانے پر انویسمنٹ کریں یا چھوٹے پیمانے پر کاروبار شروع کر دیں یعنی اپنی آمدنی بڑھانے پر توجہ دیں اصول نمبر دو پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ پیسے کو اپنی طرف کھینچیں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ویلیوبل بنائیں اتنا اہم بنائیں کہ لوگ آپ کی طرف خود آئیں آپ کو اہمیت دیں آپ سے مدد طلب کریں اور آپ کی بات کو سنیں آپ اپنی اسکلز یا صلحیتیں بڑھائیں اپنے آپ کو عالی تعلیمی آفتہ بنائیں تاکہ آپ لوگوں کے مسائل حل کر سکیں یقین کریں کہ لوگ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو مو مانگی قیمت دیں گے یہ موٹیویشنل سپیکر یہ وکیل یہ ڈاکٹر وغیرہ اس کی زندہ مثالیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ پیسہ ان کے پیچھے بھاگتا ہے بس یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو زندگی میں وہ کچھ نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہیں بلکہ آپ کو وہ ملتا ہے جس کے آپ مستحق ہوتے ہیں اصول نمبر تین جتنا زیادہ آپ سیکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کمائیں گے دنیا میں کوئی بھی علم صرف اسی وقت کام آتا ہے جب آپ اسے اپنی زندگی پر اپلائی کرتے ہیں جب بھی آپ کوئی نیا کام سیکھتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کا ذہن کھلتا ہے اتنا ہی زیادہ آپ کے دماغ میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ آپ کا کانفیڈنس بڑھتا ہے اور جتنا زیادہ آپ اپنے علم کو استعمال کرتے ہیں جتنا زیادہ اپلائی کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کو تجربہ حاصل ہوتا ہے اس لیے آپ کے پاس جو بھی فالتو پیسہ ہے اسے شاپنگ کی بجائے ادھر ادھر خرچ کرنے کی بجائے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے پر لگائیں مختلف فائدے مت کورس کریں اچھی کتابیں خریدیں انہیں پڑھیں انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں اصول نمبر چار جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی شروع کرو بجائے اس کے کہ آپ انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں اور ڈرامیں دیکھیں فیس بک اور وٹس ایپ پر دن میں سے دو سے چار گھنٹے ضائع کریں تو اس سے کیا یہ بات بہتر نہیں ہے کہ یہ وقت آپ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے میں لگا دیں آپ اپنا وقت ضائع کرنے کی غلطی مت کریں یہ وقت پھر واپس نہیں آئے گا یہ وقت آپ اپنے آپ کو امیر بنانے میں لگا سکتے ہیں اگر آپ واقعی اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدہ ہیں اگر آپ واقعی امیر ہونا اور خوشحال ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ قربانی دینی ہی ہوگی اب جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنی کامیابیوں کا سفر شروع کریں اب آپ نے دیر نہیں کرنی اب وقت ضائع نہیں کرنا اب آپ کی دل میں کامیاب ہونے کا امیر ہونے کا ترقی کرنے کا جو بھی پلان ہے چاہے وہ کسی کاروبار کی شکل میں ہے یا اپنی صالحیتوں کو بڑھانے کی شکل میں ہے یا کسی کورس کی شکل میں ہے بس اب آپ وقت ضائع کیے بغیر شروع ہو جائیے آج سے ابھی سے اصول نمبر پانچ آپ اپنی آمدنی اور اخراجات کا حساب رکھیں کیا آپ اپنا مہانہ بجٹ تیار کرتے ہیں آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کی آمدنی کیا ہے آپ کے اخراجات کیا ہیں آپ کا پیسہ کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہونا چاہیے آپ کی اصل ضروریات کیا ہیں اور آپ کی خواہشات کیا ہیں آپ اپنا کتنا پیسہ اپنی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں اور کتنا اپنی خواہشات پر بس کامیاب لوگوں کو اس بات کا بخوبی پتا ہوتا ہے کہ ان کی اصل ضروریات کیا ہیں اور ان کی خواہشات کیا ہیں کامیاب لوگ کبھی بھی اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتے اپنے پیسوں کو اپنے اصل ضروریات پر خرچ کرتے ہیں اپنے پیسوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں اپنی آمدنی اور اخراجات کا حساب رکھتے ہیں ایک ایک پیسے کا حساب رکھتے ہیں اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اخراجات کا بہت خیال رکھیں پیسے خرچ کرنے میں احتیاط کریں خرچ کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کو اس چیز کی واقعی ضرورت ہے کہ نہیں لوگوں کا کبھی مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے کیا سوچیں گے نہ آپ کسی شخص کا مو بد کر سکتے ہیں نہ کسی کی سوچ پر پابندی لگا سکتے ہیں آپ صرف اپنے آپ کو دیکھیں اپنی ترقی اپنی کامیابی اور اپنے مستقبل کو دیکھیں اصول نمبر چھے آپ اس وقت تک غریب ہی رہیں جب تک آپ امیر نہیں ہو جاتے اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے آپ کو کاروبار میں اچھا منافع ہو گیا ہے یا آپ کو بونس مل گیا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پیسے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا شروع کر دیں اس پیسے کو ان چیزوں پر خرچ کرنا شروع کر دیں جن کی آپ کو اصل میں ضرورت ہی نہیں ہے اپنی دل کی نہ سنیں اپنے دماغ کی سنیں کبھی بھی اپنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ مختلف برینڈز گو مت دیں یاد رکھیں کبھی بھی کوئی آدمی اس بات پر دھیان ہی نہیں دیتا ہے اور نہ ہی انعام دیتا ہے کہ آپ نے کس برینڈ کے جوتے یا کس برینڈ کے کپڑے پہنے ہیں لوگ صرف آپ سے ملتے ہیں نہ کہ آپ کی جوتوں اور کپڑوں سے اپنی شخصیت کو زبردست بنائیں ایسا بنائیں کہ لوگ خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہوں آپ سے مل کر خوشی محسوس کریں آپ کا مقصد امیر دکھنا نہیں بلکہ امیر ہونا چاہیے اصول نمبر سات کبھی نہ ادھار لیں اور نہ ہی ادھار پر چیزیں لیں جی ہاں نہ ہی کبھی کسی سے ادھار پیسے لینے چاہیے اور نہ ہی ادھار پر یا کسٹوں پر چیزیں لینی چاہیے لوگ محض دوسروں کو متاثر یا امپریس کرنے کے لیے کسٹوں پر گاڑی موبائل فن وغیرہ لے لیتے ہیں اور پھر اکثر کسٹیں ادھا کرنا ان کے لیے بابال بن جاتا ہے لوگ پریشان رہتے ہیں ایک ادھار ختم کرنے کے لیے دوسرا ادھار پکڑتے ہیں لوگوں کے منتے کرتے ہیں ترلے کرتے پھرتے ہیں بیزت ہوتے ہیں کبھی بینک کا نوٹس دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کبھی اس شخص کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں جس سے ادھار لیا ہوتا ہے کیا فائدہ ایسے لون یا ادھار کا کہ لوگ بھی زیادہ دیر تک امپریس نہ رہ سکے اور ادھار لینے والا اصل سے زیادہ رقم بھی ادا کرتا ہے اور پریشان بھی رہتا ہے بیزت الگ سے ہوتا ہے تو پھر آپ بھی یہ تہیہ کر لیں کہ آپ کسی سے بھی ادھار نہیں لیں گے بلکہ اپنے ہمت اور زورے بازو سے سب کچھ حاصل کریں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ نے یہ تمام ساتھ کے ساتھ پوائنٹ نوٹ کر لیے ہوں گے اور اب آپ ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں موسیقی موسیقی